خبر اثردار میں آپ کا بہت سواغت آپ کے ساتھ میں ہوں لیلت پرجاپتی خبر وستار سے اور سب سے بہلے بات پردھان منتری موڈی کی جو آج گجرات کے دورے پر رہے اس دوران پی اے موڈی دوارکہ میں سمدر میں گہرے پانی کے اندر گئے اور اس اسطحان پر پرارتھنا کی جہاں جلمگن دوارکہ نگری ہے پی اے موڈی نے پانی کے اندر دوارکہ نگری کو شدھنجلی بھی ارپیت کی پی اے موڈی اپنے ساتھ بھاگوان کرشن کو ارپیت کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مور پنکھ لے کر اندر گئے تھے اور تصویریں بھی انہوں نے دیں تصویریں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے سے اندر گئے اور باقاعدہ نمن کیا اور وہاں پر مور پنکھ بھی رکھا تو دوارکہ سے بھی چار سو پار کا اترہ ستنگ نیش یہ دیا گیا دوارکہ سے بھی چار ستنگ نیش دیا گیا میں نے وہ پل بھیتائے جو جیون دھار میرے ساتھ رہے ہیں چار سو پار کا نارا لگا رہے یہ جنتا کی آواز ہے جو ایک بار پھر کیندر میں بی جے پی کو دیکھنا چاہتی ہے ساتھ پی ام پت پر نرین رمودی کو پی ام نے جنتا کا آبھار جتایا اس سے پہلے تیرث نگری دوارکہ میں پی ام مودی نے صبح دوارکہ مندر کی پوجا کی بعد میں وہ دوارکہ دھیش مندر بھی گئے اور ویدھی ویدھان سے پوجا کی ساتھ ہی سدرشن سیتو اور ویو گیلری راستر کو سمرپک کیا بعد میں پی ام دوارکہ میں سمودر میں گہرے پانی کی اندر گئے اور اس ستھان پر پراتھنا کی جہاں جلمگن دوارکہ نگری ہے پی ام مودی نے پانی کی اندر دوارکہ نگری کو شردھانجلی ارپیت کی پی ام مودی اپنے ساتھ بھگوان شری کرشن کو اورپیت کرنے کے لیے سمودر کے اندر مورپنکھ بھی لے کر گئے تھے اس دوران نو سینہ کی جوان موجود رہے ڈوارکہ دھام میں بھی اسی دیویتہ کو انبھاو کر رہا ہوں آج صبح ہی مجھے ایسا ایک اور انبوہ ہوا میں نے وہ پل بھیتائے جو جیون بھار میرے ساتھ رہنے والے میں نے دوارکہ سے پی ام گجرات کی راجکوٹ پہنچے اور دیش کو پانچ ایمز کی سوگات دی رائے برے لی کو بھی ایمز کا تحفہ ملا ہے ایسے میں انہوں نے کانگریس کو آڑے ہاتھ ہو لیا ساتھی پریانکہ گاندھی پر بھی نشانہ سادھا میں نے یو پی کے رائے برے لی کو ایمز کی گارنٹی دی دی کانگریس کے شاہی پریبار نے رائے برے لی میں سرپ راج نیتی کی کام موڈی نے کیا لوگ سبح چناؤ کی تاریخ کا بھلے اعلان نہ ہوا ہو لیکن گجرات سے بھی یہ موڈی نے دیش کو چار سو پار کا سندیش دے دیا ہے یہ بی جے پی کا بھی سنکلپ ہے حالانکہ بی جے پی لکش کو پاتی ہے یا نہیں یہ آنے والے وقت میں ساف ہو جائے گا بیور ریپورٹ نیوز ایٹی تو دراصل اس پورے گھٹنا کرم سے سندیش کیا دیا گیا اسے ذرا ایک بار پھر سے سمجھ لیجئے گجرات سے پردھان منتری نے سندیش کیا دیا ہے اب کی بار چار سو پار اور تیسری بار بنے ڈی اے کی سرکار اس کے علاوہ پانچ ایمز کو پردھان منتری موڈی نے موڈی کی گیرنٹی بتایا ہے پی ایم نے جو بادہ کیا اسے پورا کیا اتنا ہی نہیں پریوار واد پر انہوں نے پھر نشانہ سادھا ہے پانی میں سمائی دوارکہ کے درشن کیے سناتن شاشوت یہ سندیش وہاں سے دیا پراشین سبھیتہ کا سندیش دیا سکوبر ڈائیونگ کی اس سے یہ سندیش دیا کہ ٹوریزم سیکٹر پر ان کا لگاتار فوکس ہے شروعات سے ہی ٹوریزم سیکٹر پر ان کا فوکس رہا ہے تو یہ بڑے سندیش انہوں نے آج کا جو پورا گھٹنا کرم رہا اس کے ذریعے دیئے ہیں اب کی بار چار سو پار تیسری بار منے انڈیا کی سرکار پانچ ایم سموڈی کی گیرنٹی ہے جو وادہ انہوں نے کیا وہ پورا کیا پریوار واد پر نشانہ بھی سادھ لیا اور دوارکہ کے درشن بھی کر لیے اگلی خبر کا رک کریں گے کینڈری گرہ منتری امیشہ نے گوالیر میں کلسٹر کی بیٹھک لی تو وہیں خجراہوں میں کارکرتہ سنبیلن کو سمبودیت کیا اس کے بعد شاہ بھوپال پہنچے پرابدھ جنوں سے انہوں نے سمباد کیا لوگ سبح چناؤں سے پہلے امیشہ کے اس دورے کو بے حد اہم مانا جا رہا ہے بی جے پی کے چارنک کے مانے جانے والے امیشہ کا ایم پی دورہ شروع ہو گیا کچھ ایسا ہی دورہ امیشہ کا ویدھان سبح چناؤں کے دوران بھی دکھا اب لوگ سبح چناؤں سے پہلے بی جے پی کے چارنک کیا ایک بار پھر میشن ایم پی پر ہے گوالیر میں شاہ نے کلسٹر کی بیٹھک کی مرینہ بھند گناہ اور گوالیر کے بودھ پرابندھن سمیتی کے قریب چار سو نتاؤں اور کارکرتاؤں سے باتشیت کی اور ہر بودھ پر تین سو ستر ووٹ پکا کرنے کا منتر دیا کچھ نتاؤں اور کارکرتاؤں کے ساتھ ون ٹو ون چرچا کر زمینی حقیقت کو بھی جانا خجوراہوں میں کارکرتاؤں سمیلن کو سمبودھت کیا امیت شاہ کے نشانے پر کانگریس رہی تو کارکرتاؤں کو مشن میں جھٹے جانے کا سندیش بھی دیا کانگریس نے ہمیشہ سناتن دھرم کا اپمان کیا ان کے ساتھ ہی مہان سناتن دھرم کو گالی دیتے تھکتے نہیں ہے کانگریس نے بھگوہ آتنکوات کی نئی بیاکھیا بنانے کا پریاست کیا راجہ بھوڑھ کے نام پر میٹرو کا ویروت کیا رویداز مندیر کا ویروت کیا ماں نرمدہ کے جائکارے کا ویروت کیا اور بھارتی سنسکرطی کو ہمیشہ اپمانیت کرنے کا کام کیا اس بار موڈی جی نے چار سو پار کا ہمیں لکس دیا ہے اے چار سو پار کا لکس بھارت کے لکسا ودھی بودھ کے کارکرداؤں کے بگر ہو ہی نہیں سکتا پڑی مدھا پدیش تو راج ماتا ویجیا راجے سندھیا کارکرم میں شامل ہوئے موہنیادب نے اسے لے کر ترج بھی کسا خجراو وہ ستھان ہے جہاں مطنگ کے سر مہادیو آسیروات دیتے بی جی پی نے لوگ سبھا چناؤ کو لے کر اپنی رنیتیوں کو انجان دینا شروع کر دیا ہے امیت شاہ کا ایم پی دورہ شروع ہو گیا ہے اور ایم پی میں اس بار بی جی پی کا لکش سبھی کی سبھی 29 سیٹوں پر قبضہ کرنا ہے اور اس بار چھنوڑا کی ایک مات ریسیٹ جو کانگریس دکھاتے میں پچھلی بار گئی تھی اس پر بھی بی جی پی کی نگاہ ہے اور اب بہت تیزی سے سمجھ لیجئے کہ آخر کار امیت شاہ کا یہ دورہ مہتوپون کیوں ہے گوالیا چمل انچل میں کل چار لوگ سبھا سیٹ آتی ہیں گوالیا چمل انچل میں اس حساب سے دیکھا جائے تو چوتیس ویدھان سبھا سیٹ ہے ویدھان سبھا چناؤ میں کانگریس نے یہاں پر کڑی چناؤتی دی بی جی پی 19 سیٹوں پر قابض ہے جبکہ کانگریس پندرہ سیٹ پر آٹھ بڑے ایسے نیتا جو سندھی آکھیے میں سے آتے ہیں وہ بھی چناؤ ہا رہے ہیں ویدھان سبھا وار شاہ نے یہ رننیتی بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بہت مہتوپون ہے خجرہو جان لیجئے خجرہو میں اس بار انڈی گٹھ بندھن کا امیدوارت سپا کی خاتے میں ہو گئی ہے کانگریس نے ایس پی کو یہ سیٹ دی ہے خجرہو میں یادہ اور پٹیل کی سنکھیہ زیادہ ہے یو پی سے سٹا علاقہ ہے انڈی گٹھ بندھن کو ایس پی کے خاتے میں جو سیٹ دیئے اس سے ٹکر دیئے جانے کو لے کر ہی پوری رننیتی تو اگلی خبر کا رکھ کریں گے کانگریس ایک بار پھر چناؤ جیتنے کے لیے اپنا چولہ بدلنے جا رہی ہے سیکلر شبد کو چھوڑ کر سوفٹ ہندوٹو کی تیاری ہے مدی پردیش کانگریس ہوں اس کی جھلک ہے کانگریس کی بدل رہی اس رننیتی پر بی جے پی نشانہ ساتھ رہی ہے پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب جانتے ہیں راحل گاندی چناؤی ہندو ہے کانگریس ہی ہندو دھرم کا اپمان کر رہے ہیں کی پران پرتشتہ کے بعد بی جے پی بھگوارت پر سوار ہو کر لوگ سبھا کا میدان مارنے نکلی ہے دوسری طرف ہندوٹو کے مدے پر بیک فٹ پر آئی کانگریس نے آم چناؤ سے پہلے ڈیمیج کنٹرول کی قوائد شروع کر دی ہے پارٹی اب سوفٹ ہندوٹو کی راہ پکڑ کر ڈلی کے سنگھ حاسن پر قبضے کی قوائد میں جھٹ گئی ہے جس کی جھلک مدھی پردیش میں نظر بھی آنے لگی ہے ایک بار پھر پارٹی راہل گاندھی کو شیو بھکت کی افتار میں اتارنے جا رہی ہے مہاں کال جو ہے پورے دیش کی آستھا کا بشہ ہے اور شیو بھکت ہیں ہمارے راہل جی تو نشتی تروپ سے وہاں متھا ٹیکیں گے چناؤ بھی ہندو بتا رہی ہے کیونکہ لوگ سبھا کے چھٹا ہوگی سامنے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ پورے کے پورے چناؤ بھی ہندو ہے اور جو ہے ہندو کی یہ بات تب ہی کرتے ہیں جب انہیں بوٹ چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہی کارگوزاریاں کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں آپ نے دنیا میں ایسی آگ دیکھی ہے جو سال بھر پہلے لگی تھی وہ ابھی پھر سے لگ گئی لوگ سبھا چناؤ سے پہلے کانگریس کی سیاسی جاتی اکشیتریہ اور دھارمک سمی کرنوں کو ساتھنے کی کوشش پر بی جے پی نشانہ ساتھ رہی ہے بی جے پی پردیش مہامنطری رجنیش اگروال نے کہا کہ جنتہ جانتی ہے کہ کانگریس کے لوگ صرف چناؤی ہندو ہیں ان کی اصلیت کرناٹک میں سامنے آ چکی ہے آج تھا کہ کیندروں کا اپمان کرنے کا کام کانگریس کرتی آئی ہے اور یہ کتنے بھی پرپنچ کر لیں جنتہ جان چکی ہے دیکھیں یہ چناؤی ہندو ہیں اصلیت وہاں کرناٹک میں کھل رہی ہے ہندووں کی حتیہ نرسنگھار کرنے والے ٹپو سلطان کی جنتی منانے والے یہ لوگ جس پرکار سے ہندووں کا دمن کرتے ہیں ان کے ساتھ بھید بھاو اپیک چھا اور اپمان کرتے ہیں آج تھا کی کیندروں کا لگاتار اپمان کرتے ہیں تو ان کی اصلیت کھل جاتی ہے کتنا بھی پرپنچ رچلیں جنتہ ان کو جان چکی ہے اسی مدی پردیس میں نکار چکی ہے ایم پی میں دو مارچ سے راحل گاندھی کی یاترہ شروع ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے پارٹی نے سوفٹ ہندو تکی راہ پکڑ لی ہے حالاکہ اس سے پہلے کے لوگ سبھا چناو میں کانگریس راحل گاندھی کو چوبیس کیرچ کھانٹی برامڑ بتا چکی ہے کانگریس کی اس قوائد پر بی جے پی بھی چناوی ہندو والے ہتھیار سے وار کر رہی ہے نیوز ایٹین کیلئے بھوپال سے واسو چورے کی ریپورٹ چھتیز گڑھ میں لوگ سبھا چناو کی تیاری میں جوٹی بی جے پی کانگریس دونوں پارٹیوں نے پرتیاشیوں پر منتھن شروع کر دیا ہے ڈلی میں بی جے پی کی بیٹھک میں شامل ہونے کے بعد لٹے سی ایم وشنو دیو سائے نے کہا کہ پردیش کی سبھی گیارہ سیٹیں ہم جیتیں گے کانگریس ازبار زیادہ محلاؤں کو ٹکٹ دے کر میدان مارنے کا دعویٰ کر رہی ہے چھتیز گڑھ میں بی جے پی تیار ہے لوگ سبھا کا میدان مارنے کے لیے پارٹی پردیش کی سبھی گیارہ لوگ سبھا سیٹوں پر جیت کا دعویٰ کر رہی ہے ڈلی میں بی جے پی کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں حصہ لینے کے بعد سی ایم سائے رائیپور پہنچے ایک بار پھر میشن گیارہ کا دعویٰ دہرہیا ڈلی میں ہوئی بیٹھک میں چھتیز گڑھ کی سبھی گیارہ لوگ سبھا سیٹوں پر پرتیاشیوں کے نام پر چرچہ ہوئی جس کے بعد رائیپور پہنچتے ہی سی ایم سائے نے کہا کانگریس چناؤ جیتنا تدور لڑنے کی بھی ستھتی میں نہیں ہے ایک طرف بی جے پی چھتیز گڑھ میں ویپکش کا سوپڑا ساف کرنے کا دم پھر رہی ہے تو دوسری طرف کانگریس نے بھی لوگ سبھا چناؤ کا میدان مارنے کے لیے کمر کس لی ہے پارٹی نیتاؤں کے کشتر میں دورے اور منثن کا دور لگاتار جاری ہے پردیش کانگریس ادھیاکش دیپک بیج تابڑ توڑ بیٹھے کے لیے رہے ہیں انہیں اس بار مہیلا پرتیاشیوں کے دم پر میدان مارنے کا پورا بھروسہ ہے پارٹی کو اٹھانا پارٹی کے لیے کام کرنا پارٹی کو مجبوت کرنا میری جواب داری ہے ہم سب کارکرتاؤں کے جواب داری ہیں اس لیے ہم لگاتار پارٹی کا بیٹھک کر رہے ہیں پردیش اشتر میں جیلا اشتر میں ویڈان سبھا اشتر میں اور بلاک اشتر میں ہم لوگ جا کے بیٹھک کر رہے ہیں تاکہ پارٹی کو مجبوت کریں اور آنے والا سمیہ میں ہمارے کارکرتاؤں کو تیار رکھیں تاکہ لوگ سبھا چناؤں ہیں لوگ سبھا چناؤں کو مجبوتی ساتھ دڑیں اور ہر لوگ سبھا سیڈ جیتے یہ ہمارا مین مقصد ہے اسی طرح لگاتار ہمارے بلاک میں بیٹھا کے ہو رہے ہیں لوگ سبھا چناؤں کی تیاری کے بیچ دعووں اور بادوں کا دور لگاتار جاری ہے 36 گل ویدان سبھا میں جیت سے اتصاہیت بیجے پی لوگ سبھا کی سبھی سیٹوں پر جیت کا دعوہ ٹھوک رہی ہے دوسری طرف پردیش کے ستہ سے پیدخل ہوئی کانگریس لوگ سبھا چناؤں میں کٹ ہوا ریلوے سٹیشن سے ایک مالگاڑی بینا ڈرائیور کے جی بینا ڈرائیور کے چل پڑی مالگاڑی نے پنجاب کے ہوشیار پور تک 84 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لیا بڑی مشکت کے بعد اس ٹرین کو کسی طرح روکا جا سکا بینا ڈرائیور کے بھاگی ٹرین 100 کلومیٹر پرتی گھنچے کی رفتہ بے حد ہی حیران کر دینے والا یہ ماملہ جمہو سے آیا جہاں سٹیشن پر کھڑی مالگاڑی اچانک سٹارٹ ہوئی اور پنجاب کے پتھان کوٹ کی طرف دوڑ پڑی اس دوران مالگاڑی نے 70 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیہ کر لی گھٹنا کے بعد تو ریلوے پرشاسن میں ہڑ کمپ بچ گیا ریلوے پرشاسن نے ٹرین کو کٹھوا میں ہی روکنے کی کوشش کی لیکن ٹرین نے رفتہر پکڑ دی کٹھوا ریلوے سٹیشن کے ادھکاریوں نے تورانت پنجاب کے پتھان کوٹ کے سجانپور ریلوے سٹیشن پر ریلوے ادھکاریوں سے سمپارک کیا مالگاڑی ہوشیار پر پہنچ چکی تھی ریلوے ادھکاریوں کے مطابق ٹرین کو درگھٹنا سے بچانے کے لیے اسے سرکشت پڑاؤ پر لانے کے لیے ایک ٹریک تیار کیا گیا تب ہی مکیریاں کے اونچی بستے علاقے میں ٹرین کو روکنے میں قامیابی مل گئی جس کے بعد ریلوے پرشاسن نے رہت پائی غنیمت رہی کی کوئی جنہاری نہیں ہوئی اس دوران ٹریک پر کوئی ٹرین نہیں گزر رہی تھی ورنہ بڑا حادثہ ہو سکتا تھا گھٹنا صبح قریب سات بجے کی ہے ایک چار آٹھ شنی اچھے آر نمبر والی مالگاڑی کو کٹھوا سٹیشن پر روکا گیا تھا مالگاڑی میں کنکریٹ لاتا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ ٹرین کا ڈرائیور اور سہایک چائے پینے کے لیے اترے ٹرین کا انجن بند نہیں ہونے کے بات بھی سامنے آ رہی ہے تھوڑی ہی دیر میں ٹرین میں حلچل ہوئی اور وہ خود سٹارٹ ہو گئی جیسے ہی ڈرائیور کو پتا چلا وہ اس کے ہوش پاختہ ہو گئے تورن تماملے کی جانکاری آلہ ادھکاریوں کو دی گئے بعد میں ریلوے پرشاسن میں ہڑکم پر مچ گیا ٹرین جب ٹریک پر بھاگے جا رہی تھی تب اس کی رفتار سو کلومیٹر پرتی گھنٹے تک پہنچ چکی تھی فیلحال ریلوے نے پوری گھٹنا کی چانچ شروع کر دی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی چھتیز گھڑ میں ہزاروں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور ان لاپتہ لوگوں کی تلاش میں پولس کیا کچھ کر رہی ہے دیکھئے چھتیز گھڑ میں لاپتہ لوگوں کی تعداد دن با دن بڑھتی ہی جا رہی ہے آنکڑیں حیران کر دینے والے ہیں پردیش میں روز قریب پچاس لوگ لاپتہ ہو رہی ہیں یہ لوگ آخر کہاں غائب ہو رہے ہیں یہ بڑا سوال ہے ایک نظر غمشدہ ہونے والے لوگوں کی آنکڑوں پر تیز مہینے میں 48,675 لوگ لاپتہ 37,813 لوگوں کی ہوئی تلاش ریپورٹ سے 7,337 لوگ لاپتہ 5,602 لوگوں کو پولس نے کیا برامت 1,735 لوگ اب بھی لاپتہ درگ میں 12 سے زیادہ لوگ لاپتہ ریلوے پولس 58 لوگوں کی نہیں کر پائی تلاش پولس کا کہنا ہے کہ لاپتہ لوگوں کی تلاش لگاتا جاری ہے غم ہوئے لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے ابھیان چلایا جاتا ہے اور لاپتہ لوگوں کو برامت کیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے انسار 363 کا ایف آئی آر درش کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس تو ایسے بھی ماملے ہیں جن میں پوری کوشش ہونے کے بعد جب ان کو کھو جانے جاتا ہے لیکن وہ ایف آئی آر کبھی بھی کلوز نہیں کیا جاتا ہے پردیش میں ہزاروں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں کیا یہ لوگ یومن ٹرافیکنگ کا شکار بن رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ پولس غمشدگی کے آنکڑوں پر لگام نہیں لگا پا رہی ہیں دموح میں ایک گائی کی سرکشہ میں پولس کے کئی جوان لگے ملے یہی نہیں گائی کو ہائی سیکیورٹی میں سڑک پر تقریباً دو کلومیٹر پیدل چل کر پولس والے تھانے تک پہنچے اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی سیکیورٹی گائی کو کیوں ملی جب آپ جاننے کے لئے آپ کو ریپورٹ دیکھنی ہوگی دموح میں ایک گائی کی سرکشہ میں پولس کے کئی جوان لگے ملے یہی نہیں گائی کو ہائی سیکیورٹی میں سڑک پر قریب دو کلومیٹر پیدل چل کر پولس والوں نے تھانے پہنچایا اب سوال یہ ہے رسی پکڑے سڑک پر آگے ایک پولس کرمی چل رہی ہیں ان کے ٹھیک پیچھے گائے ہے تو گائے کے پیچھے ایک پولس والا بائک سے ہے دو پولس والے پیدل چل رہی ہیں دیکھنے پر ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو گائی کو ہائی سیکیورٹی ملی ہو سڑک پر آنے جانے والے لوگ بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہی ہیں کچھ لوگ پولس والوں سے پوچھنا بھی چاہ رہے تھے تو کچھ نے پوچھ ہی لیا پولس والے نے اس ہائی سیکیورٹی کی وجہ بھی بتائی آپ بھی سنیے گائے کی سرکشہ کو لے کر ایم پی سرکار سجگ ہے یہی وجہ ہے کہ پولس والے بھی سترک ہیں جب کسائے منڈی علاقے میں گائے کا کوئی مالک نہیں ملا تو پولس نے کوتوالی تھانے ملا کر باندھ دیا ہاں اس کے لیے تقریباً دو کلومیٹر پولس والوں کو پیدل چلنا پڑا پولس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گائے کا مالک اگر سامنے آتا ہے تو گائے اسے سوپ دی جائے گی کل ملا کر پولس نے سمیدن شلطہ دکھائی امید ہے کہ جو سمیدن شلطہ اور سترکتہ پولس نے پشو کو لے کر دکھائی ہے وہ دوسرے ماملوں میں بھی دکھے گی آشش کمار جین نیوز ایٹین دمو اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی خبریں جاری رہیں گے